ان کو بھی یاد کرتے ہوئے پارٹی دکھ میں اور فخر کرتے ہیں کہ ایسے نظریے اور ایسے نظریاتی لوگ اس پارٹی میں تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے سیدھا مدا پہ آتا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کے لئے تو آج بہت بڑی بڑی خبریں ملی ہیں اور مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی کہ ان بڑی خبروں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہم نے تو پہلے سے پلان کیا تھا اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج کے دن ہی یہ ہوگا تو میں مدا پہ سیدھا آتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے صبحی صدر کے حیثیت سے میں اپنے منشور کی کمیٹی جو چھے عراقین آپ میرے ساتھ بیٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی اس دفعہ کی منشور کی تیاری کی ہے جس کو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو سردار حسین بابک صاحب جو سبائی جنرل سیکٹری بھی ہیں اور وہ اس کمیٹی کو چیئر بھی کر رہے تھے ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب ہمارے میمبر سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اور کوئی محتاج نہیں ہے کسی قسم کے اس کے تعرف کے انجنئر اجازی اصف زی صاحب ہمارے میمبر سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہیں اور وہ بھی میرے خیال میں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سمر حارون بلور بی بی جو ہماری ترجمان بھی ہے اور ہمارے شہیدوں کا نشان ہے اور ڈاکٹر خادم حسین صاحب اور ارباب عثمان خان چھے میمبرز پہ مشتمل ہماری اس کمیٹی نے عوامی نیشنل پارٹی پختنخواہ کے منشور پہ کام کیا آج میں پختنخواہ کے پختون آوان قوم جو ہند کو سپیکنگ ہے گجر پختنخواہ کے سرائیکی پختنخواہ کے چترالی پختنخواہ کے توروالی پختنخواہ کے قزلباش پختنخواہ کے تاجک پختنخواہ کے ہزارہ اور پختنخواہ کے کوستانیان اور اس کے ساتھ ساتھ پختنخواہ کے جو اقلیت سکھ ہندو اور مسیحی برادری ہے ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی ایک میں کیا کہوں تفصیلی پختنخواہ کے لئے منشور جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے رنہ اس کا نام ہے ہمارا اس دفعہ اور یہ بہت تفصیلی منشور ہے میں یقین رکھوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے سیدھا آتا ہوں مدافع تو مختلف پروگرامات میں جو میں نے اس تفصیلی منشور سے کچھ ہائلائٹس نکالے ہیں جن کو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں تو عوامی نیشنل پارٹی کو اگر پختنخواہ کے باقی قومیوں نے اس کے قابل سمجھا کہ عوامی نیشنل پارٹی پالیمان میں ان کی نمائندگی کرے اور اگر ہم حکومت میں آتے ہیں اور یہ بھی وعدے میں اس وقت کروں گا کہ اگر ہم حکومت میں بھی میجر پلئر کے طور پر آتے ہیں تو انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی مندرجہ زیل اعلانات اپنے قوم کے سامنے رکھتی ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو اعلان ہم نے کیا ہے جو منشور ہم نے پیش کیا ہے تو اس کو ہم نے تکمیل تک بھی پہنچا ہے عوامی نیشنل پارٹی یوتھ پروگرام کے تحت آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا یہ ہمارا اپنے پختنخواہ کے یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا پلان ہے انشاءاللہ اگر عوامی نیشنل پارٹی حکومت میں آئی تو تمام پبلک سیکٹرز یونیورسٹیز میں مفت تعلیم دیا جائے گا یہ میں ان حالات کی بات کر رہا ہوں جہاں یونیورسٹیز کا چلنا مشکل ہے جہاں ہماری یونیورسٹیز چل نہیں پا رہی جہاں یونیورسٹیز کے ہر سیکٹرز ٹرائک پہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارا ارادہ اپنے قوم اور اپنی زمین کا ہے انہی حالات میں انشاءاللہ ہم انہی یونیورسٹیز کو تو اپنے پیروں پہ کھڑے کھڑیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسینٹیو اپنے قوم کو دینا کہ ہمارے ہائر ایڈوکیشن ریشو جس کا ابھی آج آج کی تعداد میں ساٹھ سے ستر ہزار سٹوڈنٹس پختنخواہ کے میل اور فی میل وہ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا آغاز ہمارا آغاز انہی ستر ہزار پچتر ہزار سٹوڈنٹس سے ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ اس تعداد کو ہم کم سے کم دگنا کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر سال ڈیڑھ لاکھ بچوں کو مفت تعلیم یونیورسٹیز میں فرام کریں ہر سرکاری یونیورسٹی میں زیر تعلیم فی میل سٹوڈنٹس جو طالبات ہیں ان کو انشاءاللہ مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ فی میل ایڈوکیشن کے پروموشن کے لیے پانچ ہزار روپے ماہانہ سٹائپنٹ دیا جائے گا یونیورسٹی اصادزہ کے لیے پی ایج ڈی ریسرچ کے مد میں پندرہ لاکھ روپے تک ریسرچ گرانٹ انشاءاللہ ہم دیں گے اور انشاءاللہ یہ جو پریکٹیکل فگر ہے تو ایک سال میں سو ریسرچز پندرہ لاکھ روپے ایک ریسرچ کا خرچ ہے اور میرے خیال میں سو ریسرچز ایک سال میں ہونا بہت مشکل کام ہے لیکن عوامی ناشنل پارٹی یہ انسینٹیف دے گی کہ سالانہ سو ریسرچز جس پہ پندرہ لاکھ روپے سرکار کی طرف سے دیے جائیں گے اور جس میں ترجیح یہ ہوگی کہ اپنے علاقے پہ علاقائی وسائل پہ علاقائی منول جسورسز پہ بخت انخواہ جو برا ہوئے ان سب چیزوں سے ان پہ ریسرچ کیا جائے محافظ پروگرام کے تحت محافظ کارڈ جاری کیے جائیں گے محافظ کارڈ جس کے تحت ہر تعلیم آفتہ نوجوان کو پینتیس ہزار روپے سالانہ میں لیں گے ہر تعلیم آفتہ بے روزگار جوان یا یا لڑکی انشاءاللہ سالانہ پینتیس ہزار روپے ان کو دیا جائے گا این پی مختلف سیکٹرز میں یہ میری بات یاد رکھئے گیا یہ کپتان کی ایک کروڑ نوکریہ نہیں ہے اس کو ہم نے پھر تفصیل میں باقیدہ ان سیکٹرز کا نام بھی دیا ہے عوامی نیشنل پارٹی مختلف سیکٹرز میں تیس لاکھ تک نوجوانوں کو روزگار معیہ کرے گی تعلیم آفتہ نوجوانوں کو اپنا کاروبار شونو کرنے کے لیے آسان اکسات پر بناسود کرزوں کا عجرہ اور یہ باچا خان خفل روزگار سکیم کے تحت ہم آپ سب کو دکھا چکے ہیں کہ یہ ممکن بھی ہے اور یہ ہم نے کیا بھی ہے صوبے کے سطح پر لیپ ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کیا جائے گا نوکری کی اصول کے لیے اب یہ دیکھیں ایک اور پوائنٹ ابھی تک جو ٹیسٹنگ سیویس ہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو اس پر روزگار ہو رہے ہیں کاروبار ہو رہے ہیں انشاءاللہ اگر عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی تو نوکری سرکاری نوکری کے اصول کے لیے فری ٹیسٹنگ سسٹم کا قیام کیا جائے گا ڈیجٹل ٹیلنٹ اور روزگار کے فروغ کے لیے پورے صوبے میں چار ازلا کو آئیڈنٹیفائے کرتے ہوئے چار ازلا میں سیلیکان ویلیز کا قیام کیا جائے گا اب ویلیج کاؤنسلز کی سطح پر تیس ہزار ای کامرز زون کا قیام ویلیج کاؤنسلز کی سطح پر یہ تین ہزار ای کامرز زون کا قیام جہاں بجلی اور انٹرنیٹ سمیت دیگر سہولیات مفت فراہم کیے جائیں گے یہ جو تین ہزار ای کامرز زون بن رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھ لیں آپ انشاءاللہ ہزاروں تعداد میں ہمارے جوان نوکریوں پر لگ جائیں گے تعلیم کے مد میں ہمارا پہلے سے یہ نظریہ ہے ہم نے پہلے بھی اس پہ کام کیا اور ہم انشاءاللہ مزید اس پہ کام کریں گے تمام بچوں کے لیے مفت مایاری اور مساوی تعلیم کو یقینی بنانا ہے ہر زلے میں ایک یونیورسٹی کا قیام اور عالی تعلیم کے لیے جامعہ اصلاعات کو یقینی بنانا ہے اور ہر زلے کا مطلب میرا الحمدللہ اب باجور سے وزیرستان تک بھی ہمارے زلے ہیں تو ہمارے بتیس ازلہ ہیں انشاءاللہ جن ازلہ میں یونیورسٹیز نہیں ہیں ہم ان ازلہ میں یونیورسٹیز بنائیں گے تعلیم پر کل جی ڈی پی کا چار فیصد حصہ خرچ کریں گے صوبائی ہائر ایڈوکیشن کا قیام یقینی بنائیں گے فن اور ہونر یعنی کے آرٹس اینڈ کرافٹ کی تعلیم پرائمری اور سیکنڈری سطح پر لازمی کریں گے پچاس ڈگری کالیجز یہ لکھ لے تاکہ پھر آپ ہمیں یاد کرائیں اور انشاءاللہ اگر قوم نے موقع دیا تو یہ ہم دکھائیں گے پچاس ڈگری کالیجز پچیس ہائر سیکنڈری اور مزید پینتالیس ہائی سکولز پانچ سال میں بنائے جائیں گے جس میں آدھے فیمیل ایڈوکیشن کے لیے مختص کیے جائیں گے مادری زبان میں بنیادی تعلیم جو کہ ہمارے نظرے کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین زبان پرائمری لیول پہ لازم قرار دینا وہ تین زبان ایک اردو ایک انگلش اور ایک ایرابک یہ تین زبان پرائمری لیول پہ لازم باقی جو بنیادی تعلیم پرائمری لیول کی تعلیم ہے اس کو مادری زبان میں انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے یونیورسٹیوں کو یونیورسٹی ایک دوہزار بارہ کے تحت یہ ایک ہم نے ہی بنایا تھا یونیورسٹیز کو یونیورسٹی ایک دوہزار بارہ کے تحت خود مختار بنایا جائے گا سٹوڈنٹ سیونن کو انشاءاللہ بحال کیا جائے گا سہت میں آمدن اور سماجی حیثیت سے قطع نظر آمدن اور سماجی حیثیت سے قطع نظر تمام شہریوں کا صحت کی بنیادی سہولیوں تک رسائی کو ممکن بنانا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارا ٹارگٹ ہوگا بڑے اسپتال نہیں آپ دیکھیں بڑے اسپتال ہیں ہمارے سرکاری لیکن بڑے اسپتالوں میں ہمارے پاپولیشن کا آٹھ سے دس فیصد جو پاپولیشن ہے ان کو رسائی ملتی ہے ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے ہمیں یہ صحت کا نظام گھر گھر گاؤں گاؤں پہنچانا ہے ہمیں بی ایچیوز کو جدید تکنیکی مایار پہلا کے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو ترجیح دینا اور مضبوط بنانا ہوگا ان سی ڈیز غیر متعدد امراض کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے نمٹنے کے لیے جامع پولیسی بنانا پائیدار اور ہمہ جہت اس جملے کو آپ ذرا دیکھ لیں پائیدار اور ہمہ جہت پبلک ہیلتھ انشورنس سسٹم کا اجراء وہ ایسا سسٹم نہیں ہوگا جو صحت کاٹ کی طرح کبھی بند ہوگا تو کبھی چلے گا وہ ایسا سسٹم نہیں ہوگا جس پہ پرائیویٹ ہسپتال والے کروڑوں روپے عوام کا حضب کرے بلکہ اس کے بجائے ایک پائیدار اور ہمہ جہت پبلک ہیلتھ انشورنس سسٹم جو علاج اور دیگر طبی خدمات بشمول او پی ڈی اور پی ایچ سی کے سہولیات کا احاطہ کرے گی استحقام کے بین الاقوامی اہداف جسے ایس ڈی جیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت سے متعلق مخصوص اور قابل پیمائش اہداف تیہ کرنا ہوں گے سرکاری اسپتالوں کی خودمختاری اور اعتصاب میں توازن کو یقینی بنانا ہوں گا اسپتالوں کی خودمختاری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایم ٹی آئی ایکٹ پر نظر سانی ہوگی اور یہ نظر سانی پھر کسی بھی حد تک ہو سکتی ہے وہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا ہمارا لوکل باڈیز کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کا فلیکشپ آئینی عمل کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے اٹھاروی آئینی ترمیم کے تحت صوبائی خودمختاری کو آئین میں یقینی بنایا ہے اس طرح اگر ہمیں پختون قوم اور پختون خواہ کے باقی قوموں نے اگر ہمارے اوپر اعتماد کیا تو ہم انشاءاللہ ذلی خودمختاری جس میں ہم تمام تر جو حکومتی پاورز ہیں وہ ہم ڈسٹرک گورنمنٹ کو دے کے پروینشل اسیملی صرف ایک آئین ساز باڈی ہوگی انشاءاللہ ہر ذلے کا اپنا حصہ اسی ذلے میں لگے گا ایک مضبوط بلدیاتی نظام کے قیام کے ذریعے تمام مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات کی ذلی حکومتوں کو منتقلی صبحی مالیاتی کمیشن کا قیام بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کریں گے نئے زمزلہ کے لیے ان پی کا فلاپ شپ پروجیکٹ ادھر میرے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے میرے والد جناب اسفندیار ولی خان صاحب کے موہ سے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے این ایم ڈیز نیولی مرچ ڈسٹکس جو ہیں اگر آپ نے ان کو ترقی دینی ہے تو آپ ایک مین ہائیوے شروع کریں باجور سے اور اس کو سیدھا وزیرستان تک لے کر جائیں وہ ہائیوے جس ہیڈکورٹر کے قریب جاتی ہے ادھر اس کو ٹچ کریں وہ باجور کے ہیڈکورٹر کس سے لیتے ہوئے اگر آپ جوگرافیکل لوکیشن کو دیکھیں تو وہ ممند سے آتے ہوئے ادھر اس کو ممند بھی ٹچ کرے گا اور چارسدہ ہیڈکورٹر بھی وہ ٹچ کر سکتا ہے یہی روڈ آگے خیبر کو آئے وہ خیبر اور پشاور دونوں کو ٹچ کر سکتا ہے اور اسی طرح یہی روڈ آگے وزیرستان تک جائے کہ ہم وزیرستان سے لے کے باجور تک جتنی بھی ہمارے مرچ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے بیچ میں عام دورفت ان کے بیچ میں عام دورفت مشکل ناموم کے انہیں آج کل وہ عام دورفت شروع کریں سنت کے لیے تجارت کے لیے اور انشاءاللہ یہ ہمارا زم ازلا کے لیے ایک پریفری ہائیوے کے نام پہ ایک فلیکشپ پروجیکٹ ہوگا بنیادی انفرسٹرکچر میاری تعلیم صحت کی بنیادی سہولیات اور اقتصادی ترقی کو ہم ترجی دیں گے سپیشل اکنومک زونز کا قیام اور انٹرنیٹ انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باجور سے لے کے وزیرستان تک ہمارے جتنے بھی بھائی اس دور میں انٹرنیٹ سے محروم ہم ان کو انشاءاللہ انٹرنیٹ کی رسائی کی کوشش کریں گے زم ازلا کے لیے سرطہ جزیز کمیشن میں کیے گئے وعدوں کو تکمیل تک پہنچانا جو وعدہ آپ کے سامنے سو ارب سالانہ جس میں کبھی دس ارب آیا ہے کبھی آٹھ ارب آیا ہے اور وہ بھی کمیشن وہ لائیں گے اور انشاءاللہ ان ساتھ ازلا میں وہ کام کریں گے آہ زم ازلا میں لینڈ آہ ریگولیشن اور سیٹلمنٹ کمیشن کا قیام انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ادھر سب سے زیادہ مسئلے زمینی تنازوں کے ہیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ آہ کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ روڈ نیٹورک کی بات ہوئی تو تفصیل میں ہے ہم انشاءاللہ ہم نے جو پلان دیا ہے تین سو کلومیٹر ہم آہ فارم ٹو مارکٹ روڈ پورے سوبے میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فلیکشپ پروجیکٹ جس کو ہم آہ سپائیڈر ویب روڈ نیٹورک کہہ سکتے ہیں جس طرح ایک سپائیڈر ہوتا ہے پشاور اس کا بنیاد ہے یہ این پی کا خیبر پختنخواہ کے دور افتادہ عوام کے لیے ایک منفرد توفہ ہوگا یہ مکڑی کے جالے کی طرح ایک روڈ نیٹورک ہوگا جس کا اپی سینٹر سبائی دار الحکومت پشاور ہوگا جو شمال جنوب اور مشرق اہم شہروں کو باہم منسلک کرے گا یہ نیٹورک ٹوٹل آٹھ روٹس پر مشتمل ہوگا میں اس کا تفصیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں یہ جیسے میں نے بولا کہ اس کا بنیاد پشاور سے ہوگا تو ایک روڈ روٹ ون جو ہوگا وہ پشاور سے سیدھا چترال جائے گا جو پشاور سے براستہ شب قدر ممند باجوڑ اپردیر چترال روٹ ٹو جو پشاور سے کالام جائے گا جو پشاور سے براستہ ملکنڈ تیمرگرہ بارین کالام اس طرح روٹ ٹری پشاور سے کوہستان جو پشاور سے براستہ مردان بنیر شانگلہ ہوتے ہوئے سیدھا کوہستان جائے گا اس طرح روٹ فور پشاور سے ناران پشاور سے براستہ سوابی ڈگر مانسیرہ بٹاگرام اور ناران اسی طرح روٹ فائف پشاور سے اپٹاباد یہ پشاور سے براستہ سوابی سیدھا اپٹاباد کی طرف جائے گا اسی طرح روٹ سکس پشاور سے کرم یہ پشاور سے خیبر اور اگزی اور کرم ٹچ کرے گا اسی طرح روٹ سیون ہے پشاور سے جنوبی وزیرستان یہ پشاور سے براستہ کوہات ہنگو بنو شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور آخری ہوگا انشاءاللہ پشاور سے ڈی اے خان جو پشاور سے براستہ کوہات کرک لکی مروت ٹانگ ڈی اے خان ٹچ کرے گا یہ ہمارا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ پختنخواہ پورے پختنخواہ کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ پہلے مرحلے میں جوڑنا یہ سپائیڈر کا باڈی بنانا اس کے پیر بنانا اور انشاءاللہ اگلے مرحلے میں پھر وہ ویب ہوگا پھر ان سب روڈز کو ہم آپس میں بھی کنیکٹ کریں گے تاکہ پختنخواہ روڈز کا ایک جال بن جائے جس جال کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے تاجر کو اپنے زمیدار کو یہ موقع دے کہ وہ ہر مارکٹ تک پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چودہ راستے یہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے چودہ راستے جو باجور سے لے کے وزیرستان کے درمیان افغانستان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں ان چودہ راستوں کے لیے انشاءاللہ تجارت کے لیے ہم کھولیں گے تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار ری سٹرکچرنگ اور موثر ریگولیشنز اور قوانین کے ذریعے تیل اور گیس کے شعبے کو بہتر بنائیں گے ترجیب بنیادوں پر خیبر پختنخواہ آئل اینڈ گیس کیمپنی جس کو کی پی او جی سی ایل کہا جاتا ہے کو ریگولیشنز اور مانیٹرنگ کے لیے بایختیار بنانا ہے اور موثر آپریشنز کے لیے پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر فنڈز مختص کرنا ہوں گے اس طرح ہمارا پائیدار اور سستی بجلی آپ سب کو پتے ہیں کہ پختنخواہ میں کتنا سکوپ ہے اور انشاءاللہ ہم نے کام کیا بھی ہے جو چھوٹے ڈیمز ابھی بن رہے ہیں میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کے پروجیکٹس تھے جدید ٹیکنالوجی اور نیجی شعبے کے شراکتداری کے ذریعے بجلی کے مستقم فرامی کو یقینی بنانا سستی اور مستقل بجلی کی پیداوار اور فرامی کے لیے سولر فارمز رن آف ریورٹ آچھا رن آف ریورٹر بائنز سمارٹ میٹرنگ اور چھوٹے ڈیموں کی صلاحاتوں کا استعمال کرنا جس طرح ہم نے پہلے بولا کہ چھوٹے ڈیم کچھ ہم پچھلے حکومت میں بھی آغاز کر چکے تھے شمسی توانائی کو فوقیت دینا تین ہزار سکولز آئی ریپیٹ میسیلف تین ہزار سکولز سو بی ایچ یوز بیسک ہیلتھ یونٹس پچاس تحصیل ہیڈ کورٹر اسپتال پانچ ہزار مساجد اور پانچ سو کلومیٹر سٹریٹ لائٹس کو ہم شمسی توانائی پر منتقل کریں گے خواتین آئی کے لیے انشاءاللہ ہم خواتین آئی کے ذریعے قوانین کے ذریعے سورا غق اور غلر سمیت کم عمری کی شادی اور آئی سنفی تشدد کے خاتمے کو یقینی بنائیں گے خواتین کے لیے یونین کاؤنسلز کی سطح پر دستکاری اور ہنر مہارت کے مراکس کا قیام کریں گے تیریکی ازادی کے ہیروز کے مستحق اور غریب بیٹیوں اور پوتیوں کے لیے الف جان خٹکہ فنڈ کا اجرا کریں گے اسی طرح ہمارا پختن خواہ کے خواجہ سراو جتنے ہیں انشاءاللہ ان کے خلاف تشدد کے خاتمے کو یقینی بنائیں گے اور ان کی بنیادی حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ان کے مال ان کی جان کو تحفظ دینے کے لیے انشاءاللہ قانون سازی کریں گے معیشت کے لیے صبحی جو کام ہو سکتے اور جو صبحی معیشت جو قدم لے سکتی ہے سب سے پہلے ہمارے صوبے آپ کو پتہ کہ سیاحت ہے انشاءاللہ ہم مزید سیاحت جو مرکز ہے وہ بنائیں گے اللہ نے بنائے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ڈیویلپ کریں گے اور سیاحت کو ترجیح دیں گے مادینیات اور داتو گریلی سنتو زرات اور زری مسنوات پولٹری اور ڈیری فارمز مقامی مادینیات پھلو اور سبزیوں کی پروسیسنگ کے شعبوں میں اقتصادی ترقی کی صلاحاتیوں کے نشاندہی کرنے اور آگے لے جانے کے لیے اقدامات کریں گے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینا افغانستان کے ساتھ جیسے میں نے پہلے کا سولہ تجارتی رادیاریوں کو مستقل طور پر کھولنا پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ہم حکومت میں ہو نہ ہو امن کا پرچار کرنا امن کو یقینی بنانا امن کے لیے آواز اٹھانا امن کے لیے قربانی دینا اپنے قوم کے دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اور قوم کی حفاظت کرنا عوامی نیشنل پارٹی کے منشور کا حصہ ہے اس کے لیے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو نیوی نیوزیر جو مسائل ہیں وہ کہاں سے جنرے ہوگی ایک کمیرہ پرچنی ہے دوسر پرچنی ہے کہ آپ بلڈیاتی نظام کے حوالی سے بتایا کہ دوسر شدہ پہ بلڈیاتی دوزار دوزار میں بلڈیاتی سسٹم پرچنی مرتبہ ختم گیا جو پرلڈ مشرف نہیں کیا تھا دوزار دوزار دوارہ تک آپ تین سالہ میں بلڈیاتی نقبات نہیں کرا سکتی بلڈیاتی حکومت نے چلیں گے اور کیسے کریں گے بہت شکریہ جی آپ کا چونکہ میں تو پہلی دفعہ یہ پلان لے کر آئے ہوں زلی خود مختاری کا تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو یہ میرے خیال میں نہ کسی آمر کا پلان ہے نہ کسی ڈکٹیٹر کا پلان ہے یہ ہم پوری کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ لاندے نیچے زلو کی سطح پہ ڈیولوٹ ہو جائے جب تک بات کی پچھلی حکومت کی تو اس طرح تو میرا سو سالہ تاریخ ہے انشاءاللہ کبھی بیٹھ کے اس پہ بھی بات کریں گے وسائل میرے صوبہ مالہ مال ہے انشاءاللہ ایسا بندہ آپ کو چاہیے جو آپ کی حق لے کر آئے میں نے پہلی بھی دکھایا ہمارے پارٹی نے پہلی بھی دکھایا پھر بھی دکھائیں گے کہ جو ایٹین تامینڈمنٹ کے مد نظر جو ہمارا حق ہے انشاءاللہ وہ ہم مرکز سے لیں گے اس کے علاوہ میں نے آج پلان دیا ہے آپ کو کہ صوبہ اپنا فنڈز بھی جنریٹ کرے گی اپنا ریونیو قوم نے ہمیں موقع دیا تو یہ ہماری فکر ہے کہ ہم فنڈز کہاں سے لیں گے انشاءاللہ ہم کر کے اگر پہلے اس پہ رہ لیں تو بہتر ہوگا پھر میں کر لے پہلے منیفیسٹو پہ ماضی میں انپی کے مقشور میں سو ہر الیکشن کے اپنے منیفیسٹو ہوتے اس دفعہ ہم نے ایسا سوچا نہیں بجلی ساری ہماری ہے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے سو یونٹ میں سارا استعمال فری ہوگا یا فری کے برابر ہوگا اگر پختون قوم اپنے آپ کو پیچان کے کھڑے ہو جائے یہ بجلی ساری ہماری ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم اس کے خلاف کڑے ہیں اور یہ ایک سوبے کا مسئلہ نہیں یہ نہیں کہ پورے باقی دنیا میں سب کچھ سستہ اور پختون خواہ میں مہنگا ہے یہ پورے ملک کا مسئلہ اور میرے خیال میں وفا کی حکومت اس پر کوشش کرے گی میں اپنے سوبے کا پلان دیا ہے آپ کو کچھ نیا نہیں دیکھ ہوگا مجھ الحمدلللہ بہت کچھ نیا دیکھ ہے اور ہاں اگر آپ کو کچھ نیا نہیں دیکھ تو ہمارے پرابلم وہی پرانے ہیں دس سال میں پختنخواہ نے ترقی نہیں کی دس سال میں پختنخواہ میں کوئی پلان نہیں آیا لہذا ہمارے پرابلم وہی پرانے ہیں انہی پرابلم کو ہم دیکھ مزید پلان ہمیشہ کلچر میں بڑا کام کیا ہم نے بہت کام کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ میری میری یہ ہے یہ پوری کتاب سو پیجر میں آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا آپ کتنی کوشش کر لیں خیر ہے یہ پڑھ لیں پھر میں آپ کے خدمت میں پیش ہو کے مزید سوالات کروں گا اور اگر میں کلچر کی بات کی میں نے تو آغاز اس سے کیا کہ میں پختون قوم کا نہیں ہر ادھر کتنے قوم ہیں ان سب قوموں کی نمائندگی کرتے ہوئے سب کا کلچر میں نے آرٹس این کرافٹ بولا یہ سب کچھ کیا ہے یہ کلتور کے ساتھ جنہا ہو اور انشاءاللہ ہم مزید کام بھی اس پہ کر جائے جی میں نے جیسے شروع کیا یہ ہمارا صوبہی منشور ہے چونکہ وہ مرکز والے پیش کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے صوبے کا منشور ہے اور یہ آپ کو میں نے پہلی بول دیا اس کا بلوچستان سے کچھ لینا دینا نہیں اس کا وفاق سے یہ ہے کہ اپنے حق ہم نے ان سے لینے ہے اس کے علاوہ اس کا کسی سے کوئی لینے دینے نہیں یہ پیورلی خیبر پختن خواہ کے لیے مہادری زبان میں سر جی آپ کو سمجھ نہیں پائے بنیادی تعلیم میں نے جملہ بولا کہ بنیادی تعلیم مادری زبان میں دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ تین زبانے سکھائی جائیں گی اردو چونکہ ہمارا ناشنل لانگویج ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے لازم اور ملزوم ہے انگلیش چونکہ ایک انٹرناشنل لانگویج ہے اور ہر بندے کو آج دنیا میں چلنے کے لیے انگلیش سیکھنی چاہیے عرب ہمارا مذہبی زبان ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی بھی سیکھنی چاہیے تو یہ میرا پلان ہے ہمارا عوام ناشنل پارٹی کا یہ پلان ہے کہ بنیادی تعلیم مادری زبان میں دیتے ہوئے تین زبان مزید ہم انشاءاللہ سکھائیں گے دیتے میں ہیں آپ دیتے میں دیکھ لیں انشاءاللہ جو آپ کی بات ہے سوسائیٹیز کو ہم انشاءاللہ کنٹرول کریں گے ہمیں ایک دفعہ پختنخواہ میں یہ پلان دینا ہوگا ہمیں یہ تفریق کرنا ہوگا کہ تین قسم کی زمین ہوتی ہیں ایک کو کمرشل کہا جاتے ایک کو ریزیڈنشل کہا جاتے ایک کو اگریکلچر کہا جاتے لہٰذا ہم بھی انشاءاللہ ایسے قانون سازی لائیں گے جس میں ان تینوں کے الگ الگ قانون بنائے جائے صاحب کے لئے ہم نے پریس کلپ بنائے ہیں اس کو ہم مزید بنائیں گے عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت بھی ہوتی یہ ہر مکتب فکر کی حکومت ہے آپ کے لئے خدمت ہے عوامی نیشنل پارٹی نے کی ہے میرے پولیس کے بھائیوں کے لئے کوئی خدمت ہے عوامی نیشنل پارٹی نے کی ہے اگر اس حدثے کیلئے سٹرکچر دیا ہے عوامی نیشنل پارٹی نے دیا انشاءاللہ ہم یہ ہماری درتی ہے ہم جان نچاور کرنے کی لئے تیار ہے تو یہ پھر چھوٹی ہے اسے میں عوامی نیشنل پارٹی نے بہت بڑا مچھور دیا ہے تو کیا آپ پی ٹی آئی کی طرح کر دیں گے ہم الحمدلللہ ان لوگوں میں سے جو ایشن ڈیولیپنٹ بینک سے پی ٹی آئی نے کرزہ لیا ہے یہ بینک ہمارے وزیراعلا کی منتے کر رہے تھے کہ کرزے لے اور ہمارے وزیراعلا کہہ رہے تھے کہ نہیں میں کرزے نہیں جائیے بات یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو تھی وہ تو اسی لئے لائے گئی تھی کہ آپ کے وسائل کی ہم سیاست میں بہت سختیاں دیکھی ہیں لیکن جو بھی گھر کا بیدی آئے گا وہ گھر کو سنبھالے گا بھی گھر کو آگے بھی لے کر جائے گا یہ سب حالات انشاءاللہ ٹیک ہوں گے دیکھیں یہ سب کچھ جانبوج کے ہو رہے سب کچھ جانبوج کے ہو رہے میری بات سن لے ہر یونیورسٹی ہمارے ابھی تک یونیورسٹی کیوں چل رہی تھی اور آج نہیں چل رہی فیصے لے رہی ہیں سٹوڈنٹس سب کچھ ہو رہے پھر بھی سب کچھ نہیں ہے دیکھیں نیت کی بات ارادے کی بات ہے میں کے لیے اتنے بڑے سیکٹر کے لیے اگر ہم یہ قربانی نہ دے تو ہم کیا دیں گے آٹھ سے بارہ روپے سوبے کے پاس میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں یہ بات ہماری نیشن پارٹی سب ارادے بات بات سلمی میں آہ وہ ارادے ترمین جس باری باری روضہ روضہ باری خود آپ بھی کہہ مکمل نہیں ہو بائی سب باری باری کام ساتھی بھی تک نہیں ہو بائی 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 سلام یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے کہ ہم اپنے رسورسی بھی پیدا کریں گے بہت بڑی خود ماری رکاوٹ ہے بہت بڑی سوپے خود مشاری اور درقی میں چاہتے ہیں یہ ایک نئی development آپ کی حفظ حفظ میں ایک 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 حفظ آئی ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہے یار دیکھیں ہم ہم آج تک ہندوستان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں آج آج بھی جو لاہور کا بورڈر ہے وہ کھلا ہو ہے آج بھی تجارت ہو رہے ہیں تو یہ کیا اس سے زیادہ خراب ہے دیکھیں وہ ملکوں کے اپنی صورتحال ہے لیکن اگر آپ نے اپنی فائدے کے لئے سوچنا ہے تو اردگرد جو بھی حالات ہو اپنی تجارت کو فروغ دینا ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمیں وہ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ چین کے ساتھ روس کے ساتھ ہمیں اقتصادی تعلقات بنانے ہوں گے ہمیں بائی لیٹرل ٹریڈ کرنا ہوگا آج آپ دیکھیں روس کو مارکٹ چاہیے پاکستان جتنا مارکٹ کدھر ہے آپ کچھ یہ باتیں سمجھتے آج آپ دیکھیں چائنہ کو مارکٹ چاہیے پاکستان ایک بہت بڑا مارکٹ ہے پھر پاکستان کے پاس جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے جو سمندر تک رسائی سب کچھ ہے حالات بہتر بھی ہوں گے انشاءاللہ معاشی طور پر بھی بہتر ہوں گے ان سختیوں سے ہم نکلیں گے جہاں تک آپ کی بات ہے میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت اور ارادہ ٹھیک ہو یہ سب ہو سب ابھی آتے ہیں چلیں میں اتنا کہوں گا کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا تو ایک مطبعہ پھر شرکردی کا شکار ہے صرف کی نہیں اس مطبعہ دائش کے ساتھ ہی ہمارا شکردی فورسز ہیں وہ اس کا مقابلہ کر رہی ہیں تو کیا سمجھ نہیں خدارہ خدارہ اگر میری کوئی بات سنتے تو جو لوگ بیٹھنے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ مزید نہ بیٹھ ہیں اس دفعہ کے جو سہولت کار ابھی تک کھلے گھوم رہے ہیں جن کے خلاف میں عدالت گیا تو جج کامتا ہے وزیر عظم کے دفتر گیا وزیر عظم کامتا ہے لیکن میں ہر در پہ جاؤں گا پہلے ان سے پوچھیں کہ آپ کو ایسی کیا کھجلی ہوئی کہ آپ فوراں اٹھ کے اتنے آپریشنز بھئی رد الفساد ضرب عزب پتہ نہیں کتنے اچھے اچھے نام رکھے تھے اس آپریشنز کے نتیجے میں عوام کا تو بیڑا گھر کھو گیا لیکن یہ دہشتگرد بھی ملک کے اس پار چلے گئے ان کو کیا کچھ علوی کی وہ لے کر آگے مجھے یہ سمجھ ان کے ساتھ کیا معایدہ ہوئے ان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے تو نمبر جو سہولتکار ہے ان کو پکڑنا چاہئے نمبر دو دہشتگرد دہشتگرد اس کا موٹف آپ دے کے وہ کیوں یہ سب کر رہے بابا وہ تو اسلام کے نام پہ مسجدیں اڑا رہے شہید کر رہے علی مسجد میں کتنے قرآن مجید پڑے ہوں گے وہ تو اسلام کے نام پہ مسلمان کو شہید کر رہے بچوں کو شہید کر رہے بڑوں کو شہید کر رہے عورتوں کو شہید کر رہے یہ اس طرح نہیں ہے میرے خیال میں بلکل سٹرکٹ ایکشنن ان کے خلاف ہونا چاہئے میں اگر بندوق اٹھاؤ اور یرکت کروں میرے خلاف کیا ہوگا وہ ان سب کے خلاف ہونا چاہیے ایک جس طرح کے بقول آپ کہ آپ نے کہ جنرل فیض اور ثابت حکومت جو اینی کی وجہ سے یہ سب کسی در لوگ آئے سٹھل ہوئے اور یہ جو صورت آل بن گیا ہے تو ایسے میں جو پی ڈی ایم حکومت ہے اور جتنی بھی کلیجن حکومت ہے کیا اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے ان ان در ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے جس طرح حکومت کے لوگوں دیکھیں میدوہ کو بہت واضح آکے بولے میں اپنا ذمہ وار ہوں عوامی نیشنل پارٹی کا ذمہ وار ہوں میرا بیانیاں بلکل کھلا پڑھے ہر پلیٹ فارم پہ میں نے یہ بات کی ہے آن ریکارڈ آف تر ریکارڈ ٹی وی پہ جلسوں میں میٹنگ میں وزیراعظم کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ جس سے اس کا نام لو ہم بیانیاں یہ ہمارا بہت واضح ہے بہت کلیر ہے اس پہ کھڑے ہیں اور ہماری بہت طفعہ بات ہوئی ہے لیکن پاکستان میں ایک لائن ہے اس لائن کے نیچے ہم اور آپ آتے ہیں ہماری بات ہوگی تو ہم غیب ہوں گے لیکن اس لائن سے جب اوپر ہوں گے ان کی بات ہوگی پھر بھی آپ غیب ہوں گے میں ویلکم کرتا ہوں میرے خیال میں آئین ہے اور آئین کو کسی طرح بھی توڑنا اجازت نہیں ہے احتجاج کا حق ہے لیکن گھروں میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے یہ تو پھر بھی عزتدار لوگ تھے ہم پختون لوگ ہیں ہمارے گھر پہ کوئی آکے دیکھ اس کو پتا چل جائے کہ احتجاج کیا ہوتے اور گھر میں جانا کیا ہوتے نہیں جانا نہیں ختم ہوئے thank you thank you very much thank you